موسیقی غلام ایساق خان پاکستان کے سابق صدر تھے انہوں نے سیاست میں آنے سے بہت پہلے سرکاری عہدوں پر خدمات ساری انجام دین زلہ بنو کے ایک گاؤں اسماعیل خیل میں ایک پشتون گرانے میں پیدا ہوئے ان کا تعلق پشتونوں کے بنگش قبیلے سے تھا ابتتائی تعلیم کے بعد انہوں نے پشاور سے کیمیا اور نباتیات کے مازمین کے ساتھ گریجویشن کی انیس سو چالیس میں انڈین سیول سروس میں شمولیت اختیار کی صبح حیبر پختون خواہ میں وزیراعلا کے سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری جیسے کئی اہم عہدوں پر فائز رہے کیا میں پاکستان کے بعد سیکرٹری اطلاعات مقرر ہوئے انیس سو پچھپن میں جب ون یونٹ کے تحت مغربی اور مشرقی پاکستان کے نام سے دو صبح بنائے گئے تو غلام ایساق خان نے مغربی پاکستان کے سیکرٹری اپاشی مقرر ہوئے اس حیثیت میں پاکستان بھارت دریائی پانی کی تقسیم کے معاملات میں وہ سرکاری معاملت کرتے رہے انیس سو اکسٹھ میں پانی و بجلی کے وسائل کی ترقی اور نگرانی کے ادارے وابٹہ کے سربراہ بنے اور انیس سو پینسٹھ تک اس عہدے پر فائز رہے اس کے بعد پانچ برس سے زائد عرصے تک سیکرٹری خزانہ رکھے بطور سیکرٹری خزانہ بھی وہ اتنے باثر تھے کہ 20 دسمبر 1971 کی جس تصویر میں شکست خورد جخجہ خان زنفکار علی بھوٹو کو اقتدار منتقل کر رہے ہیں اس تصویر میں تیسرے آدمی غلام ایساق خان ہے جو اقتدار کی منخلی کی دستاویز پر دستخد کروا رہے ہیں بھوٹو حکومت کی تشکیل کے بعد غلام ایساق خان 1975 تک گورنر سٹیٹ بینک کے طور پر فرائز انجام دیتے رہے اس کے بعد غلام ایساق خان کو سیکرٹری جنرل دفاع کا کلمدان دے دیا گیا اس حیثیت میں وہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے بھی نگرا رہے اور ان کے پوجھ کی عالی قیادت سے بھی برائے راستہ لکات استوار ہوئے 1977 میں جب جنرل زیاغ حق نے بھوٹو حکومت کا تختہ الٹا تو غلام ایساق خان پہلے مشیر خزانہ اور پھر وزیر خزانہ بنائے گئے اور انہوں نے مشیر کو اسلامی طرح پر ڈھالنے کے جنرل زیار حق کی ایجنڈے میں معاملت کی ملک کے لئے حدمات کے پیش نظر انہیں ستارہ پاکستان اور ہلال پاکستان کے عزازات سے بھی نوازا گیا 1984 میں غیر جماعتی انتہابات کے نتیجے میں بخالی جمہوریت کا محدود اور مختاط عمل شروع ہوا تو غلام ایساق خان کو سینر کا چرمین بنایا گیا جو آئینی اعتبار سے صدر کا جانشین اہدہ ہے ستارہ آگاست 1988 کو غلام ایساق خان نے بحیثیت قائم مقام صدر مملکت بازابتہ طور پر تصدیق کی کہ صدر زیار الحق کا تیارہ ہوا میں پھٹ گیا ہے تو اس وقت پورے ملک میں یہ انتظار ہو رہا تھا کہ فوج کب اقتدار سنبالتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ جنرل زیار الحق کے غیر جماعتی فرمولے کو ٹاک پر رکھ دیا گیا اور تین ماہ بعد جماعتی بنیاد پر عام انتہابات کے نتیجے میں پپر پارٹی اکثریتی جماعت کے طور پر ابری لیکن اس عرصے میں پپر پارٹی کی طاقت کو بیلنس کرنے کے لیے غلام ایساق خان کی آنکھوں کے سامنے آئی ایس آئی کی مدد سے اسلامی جمہوری اتحاد کی شکل میں ایک قوت بھی کھڑی کر دی گی پپر پارٹی کو مشروع طور پر اقتدار منتقل کیا گیا اور ڈیل کے تحت غلام ایساق خان پپر پارٹی اور آئی جے آئی کی مشترکہ حمایت سے دسمبر انیس اوٹھاسی میں نوابزادہ نصراللہ خان کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھویں صدر منتخب ہو گئے صدر غلام ایساق خان کی آٹھویں آئینی ترمیم کی شک اٹھاون ٹو بی کے تحت منتخب پارلیمان اور حکومت کو برطرف کرنے کے ساتھ ساتھ ادریہ کے جاج اور مسلح فاج کے سربراہان کی تقرری کا اختیار بھی حاصل تھا لیکن ان کی نہ تو بینظیر بٹو سے اور نہ ہی بعد میں نواز شریف حکومت سے نب سکی اور اگست انیس سو نوے میں بینظیر حکومت اور اپریل انیس سو ترانوے میں نواز شریف حکومت اٹھاون ٹو بی کا شکار ہو گی سپریم کورٹ نے انیس سو اٹھاسی میں اس صدارتی اختیار کے تحت صدر زیاء الحق کے ہاتھوں جنیجو حکومت اور پھر انیس سو نوے میں غلام ایساق خان کے ہاتھوں بینظیر حکومت کی پہلی برطرفی کو تو غیر آئینی قرار نہیں دیا البتہ نواز شریف حکومت کی برطرفی کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مئی انیس سو ترانوے میں اس کی بحالی کا حکم جاری کر دیا اس کے نتیجے میں وفاقی ڈانچہ ڈٹ لاگ کا شکار ہو گیا چنانچہ بری فوج کے سربراہ جنرل عبدالوحید خاکڑ کے دباؤ پر نو بحال وزیراعظم نواز شریف اور صدر غلام ایساق خان کو گر جانا پڑا غلام ایساق خان نے تمام عمر بطور ایک بیوروکریٹ کے گزاری اور ان کے رفقہ کے بقول آخری دم تک افسر کے طور پر رہے ان سے بیوروکریسی کے طور طریقے شاہد ہی کوئی پہتر انداز میں جانتا ہو وہ انتہائی مہتی اور سیلف میڈ انسان تھے ان کے بارے میں کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا حیرانی کی بات ہے کہ تقریباً کئی اشروں تک عالی سرکاری عہدوں اور سیاسی عہدوں پر فائز رہنے کے باوجود غلام ایساق خان بنو جیسے پسماندہ علاقے کے لیے کچھ بھی کرنے سے کاسر رہے بلکہ ان کے ہی دور میں صدارت میں انڈس ہائی وے کا نقشہ بدل دیا گیا جس سے زلہ بنو کو کئی سو سال پیچھے تاریخ میں دکیل دیا گیا ان کی موت سے ملکی تاریخ پر اثر ضرور پڑے گا لیکن ان کی موت پر زلہ بنو اور یہاں کے عوام میں کسی قسم کا کوئی گہما گہمی دیکھنے میں نظر نہیں آئی ان کے اپنے رشتداروں کا تو یہ کہنا تھا کہ غلام ایساق سے ان کو کوئی رشتہ نہیں وہ اس علاقے میں پیدا ہی نہیں ہوئے غلام ایساق خان جبری ریٹائرمنٹ کے بعد پشاور میں ایسے گوشہ نشین ہوئے کہ نہ تو انہوں نے اپنی سوان خیات لکھی اور نہ ہی کبھی کوئی انٹرویو دیا اکتوبر دوزار چھے میں نمونیا کے حملے سے ان کا انتقال ہوا پشاور میں ان کو دفن کیا گیا موسیقی